اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک پاکستانی کمپیوٹر سائنٹس کے بارے ہم بات کریں گے جس کا شمار دنیا کے ٹاپ ون پرسنٹ ریسرچز میں ہوتا ہے وہ پاکستانی کمپیوٹر سائنٹس کوئی اور نہیں ڈاکٹر مبشر رحمانی ہے جو کارنیٹیو ریڈیو نیٹورس بلاک چین اور وائلیس نیٹورس پر کام کرتا ہے ڈاکٹر مبشر رحمانی نے سو سے زائد ریسرچ پیپرز پبلش کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اوکی بکس کا آتر بھی ہے اور ریسنٹلی کلیریویٹ کے ہائلی سائٹڈ ریسرچز کے لسٹ میں ڈاکٹر مبشر رحمانی کا نام آیا ہے ڈاکٹر مبشر رحمانی جو حاصل کر رہا ہے وہ یقین پاکستان کے لیے پاہر کی بات ہے اور پاکستانیوں کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بٹ انپرسنٹلی ڈاکٹر مبشر رحمانی کو میڈیا میں اتنی کورج نہیں ملی ہے تو آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ڈاکٹر مبشر رحمانی کی زندگی کے بارے میں اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کلیریویٹ کے ہائلی سائٹڈ ریسرچرز کے لسٹ میں ڈاکٹر مبشر رحمانی کا نام کیسے آ گیا بیسیکلی ڈاکٹر مبشر رحمانی پاکستانی ہے اور ابھی وہ آئرلینڈ میں سرف کر رہا ہے ڈاکٹر مبشر رحمانی نے دو ہزار چار میں کمپیوٹر انجنیرنگ میں پاکستان سے ڈگری حاصل کی تھی کیلئے ایک سکالرشپ اپر کی ڈاکٹر مبشر رحمانی نے اس سکالرشپ کو ایکسپٹ کیا اور وہ چلا گیا پرانس پرانس میں انہوں نے کاغنیٹیو ریڈیو نیٹورکس میں پی ایش ڈی کر دی اور وہ واپس اپنے ملک آیا ایچ ایسی کے ساتھ ان کی ایک ایگریمنٹی ایگریمنٹی تھی کہ ان کو واپس اپنے ملک آنا تھا پائپ ایئرز سرب کرنے کے لیے وہ یہاں پاکستان آیا اور پانس سال یہاں سرب کیا پاکستان میں ان کی ٹیلنٹ کو بہت سراہا گیا انہیں کئی بات بس ریسرچر عبد ایئر کا حطاب بھی دیا گیا ہے یعنی پاکستان میں ان کی ٹیلنٹ کو بہت اپریشیئٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد وہ آئرلینڈ گیا اور ناوڈیز وہ وہاں سرب کر رہا ہے اور ریسنٹلی جو ہائیلی سائٹڈ ریسرچرز کا لسٹ ریویل کیا گیا ہے اس میں ڈاکٹر مو بشیر رحمانی کا نام بھی شامل ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہائیلی سائٹڈ ریسرچرز کا لسٹ کیا ہوتا ہے اور یہ لسٹ کیسے کیا جاتا ہے جو چلیے اس کے بارے میں توڑا جان لیتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ آنموست دنیا کی ہر ایک پیرڈ میں ریسرچرز ہوتی ہے اور آئے روز ہمیں نئے نئے ڈسکوریز اور انوینشنز کے بارے میں بتایا جاتا ہے سائنس کے مطلب پیرڈ سے اور ہر ایک پیرڈ کے اپنے ریسرچرز ہوتے ہیں یعنی پیزیالوجی کے الگ ریسرچرز ہوتے ہیں میڈیسنز میں کچھ اور لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور جو کمیوٹر سائنس ہے اس میں کچھ اور لوگ ریسرچ کرتے ہیں یعنی دنیا میں بہت سارے ریسرچرز ہیں جو مختلف پیرڈز میں کام کرتے ہیں اگر ان ریسرچرز کو کمبائنڈ کیا جائے جو سائنس کے مطلب شعبوں میں کام کرتے ہیں تو یہ اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ تقریباً آٹھ میلین یعنی اسی لاکھ لوگ سائنس کے مطلب شعبوں میں کام کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں تو ان ریسرچرز کا جو پریویس ریکارٹ ہوتا ہے ان کو دیکھا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک سپیسیپک ریسرچر نے کس طرح کا ریسرچ پیپر لکھا ہے وہ ریسرچ پیپر کتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس ریسرچ پیپر کو کتنی بار دیکھا گیا ہے کلیریویٹ ایک ارگنیزیشن ہے جو اس طرح کا کام کرتا ہے وہ اس سپیسیپک پروسیجر کے بعد ہی ایڈنٹیپائی کرتا ہے کہ اصل میں ہائیلی سائٹڈ ریسرچرز کون ہے اور اس کے بعد کلیریویٹ ایک لسٹ بناتا ہے ان ریسرچرز کا اور اسی طرح ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہائیلی سائٹڈ ریسرچرز کون ہوتے ہیں تو دوہزار بیس میں بھی اور اسی سال دوہزار اکیس میں بھی ہائیلی سائٹڈ ریسرچرز میں ان کے لسٹ میں ڈاکٹر مبشیر رحمانی کا نام بھی آیا ہے اور یہ یقین پاکستان کے لیے پہر کی بات ہے جو کہ ایک پاکستانی دنیا کے ٹاپ ون پرسنٹ ریسرچرز میں شامل ہوا ہے تو یہ تھی کچھ انپارمیشن کلیریویٹ کے ہائیلی سائٹڈ ریسرچرز کے لسٹ کے بارے میں اور ڈاکٹر مبشیر رحمانی کے بارے میں اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹر مبشیر رحمانی جیسے جیمز کو میڈیا اتنا کور نہیں کرتی زیادہ تر وہ ہائیڈ رکھتے ہیں جو سچ میں پاکستان کے لیے کچھ کر دیتے ہیں تو میڈیا کو چاہیے کہ ڈاکٹر مبشیر رحمانی جیسی لیجنڈز کے بارے میں بات کریں تاکہ اور لوگ بھی اسے انسپائر ہو جائے اور دوسری بائی تھی کہ پاکستان میں کوئی ٹیلنٹ کی کمی نہیں صرف ٹیلنٹ کو ایڈنٹی پائے اور پرموٹ کرنا چاہیے خدا حافظ